بسم اللہ الرحمن الرحیم منتھار نیوز کے ناظرین و سامن میں اس وقت موجود ہوں ایک پمپ پر جہاں پر حکومت نے یک دامی بیس روپے پٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے تو یہاں پر کچھ پٹرول ڈلوانے والے لوگ موجود ہیں جن کا پمپ والوں کے سیاتھ تقرار چل رہا ہے تو آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ بیس روپے پٹرول مہنگا ہونے پر عوام کے کیا جذبات ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں یہ پٹرول دیکھیں بیس روپے جی ایک لا محالہ سی بات ہے اب خرید سے بڑھ چکا ہے پونے تین سو روپے ایک لیٹر ٹھیک ہے چھ ہزار پانچ ہزار پہ آپ کی گندم چلی گئی ہے چھ سو روپے پہ آپ کوکنگ آئل دے رہے ہیں ڈالڈا دے رہے ہیں ٹھیک ہے چار سو ساڑھے چار سو روپے آپ چاول دے رہے ہیں سبزیاں آپ کی دو سو سے اوپر چلی گئی ہیں وہ غریب کھائے کیا مر جانا چاہیے ایک ایک ڈھکن پٹرول کا ہم لیٹر تو لے ہی نہیں سکتے اب ایک ایک ڈھکن پٹرول کا سر میں ڈالیں آگ لگا لیں یہی علمیہ ہے اس قوم کا اور کچھ نہیں کہہ سکتے آپ کیونکہ ہم دوسرے درجے کے غلام ہیں غلاموں کے غلام ہو چکے ہوئے ہیں اور یہ ہمارے حاکمین ان کی عقل ان کا شعور بالکل ختم ہے ان کا ذاتی آئی نہیں اعلیٰ درجے کے کم بخت کم ظرف ہو گئیں گے جنہوں نے پاکستانی قوم کا جینہ آرام کر دیا ہے اور میں یہی کہتا ہوں تانگ آمد با جانگ آمد ایک ہی بات ہے یا مر جائیں یا مار ڈالیں اب یہی ہے اس سے آگے کوئی بات ہے ہی نہیں لکیر ختم ہو گئی ہے باؤنڈری لائن پہ ہم آ چکے ہیں یا جینہ ہے تو آزادی کے ساتھ غیرت کے ساتھ یا پھر مر جائیں میں تو یہی سوچ رہا ہوں شہریوں کے جذبات آپ دیکھ رہے تھے کہ کس قدر وہ حکومت سے دکھی ہیں ہم تو اتنے تانگ آ چکے ہیں کہ روز بروز پٹرول بڑھ رہا ہے مہنگائی کافی پہلے بھی زیادہ ہے ہم کھانے پینے سے بھی تانگ ہیں لیکن روز بروز پٹرول بڑھ رہا ہے ہم اتنی افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس اتنا نہیں ہے جو ہم اپنا گزر بزر بھی بہت اوکہ کرتے ہیں لیکن پٹرول بروز بڑھ رہا ہے لیکن حکومت سے یہ ہلتجا ہے کہ میر بانی کرے اور مہنگائی کم کرے یہاں پر ایک اور شہری موجود ہیں جو پٹرول ڈلوانے آئے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کے کیا جذبات ہیں سوالے سے اسلام علیکم بھائی علیکم سلام جھٹکا کیسا لگا بھائی جی ابھی تو جھٹکا ادھر پٹرول ڈلوانے کے لیے ہم پٹرول پر پہنچے ہیں ابھی ان کو پیسے نکال کے دیا اس نے کہا جی بیس روپے بڑھ گیا تو عوام ناس کے لیے پہلے ہی بہت سارے گڑے کھو دے ہوئے ہیں ان لوگوں نے پہلے آٹا نہیں مل رہا چینی نہیں مل رہی عوام ناس خود کشیوں پر مجبور ہو رہی ہے اور اوپر سے یہ بم گرا دیا صبح گیس کا بم گرایا تھا کل رات کو بجلی اور پتہ نہیں کیا کچھ چیز کا بم گرایا تھا ابھی عوام ناس کے لیے یہ بیس روپے پٹرول اور ڈیزل مہنگا کر دیا ابھی ہم کس طرف جائیں ہم تو سوچ رہے ہیں کہ سب کچھ اتارے اور نہر میں چھلانگ لگا دے خدا یہ تیرہ جماعتیں یا ستارہ جتنی بھی جماعتیں ہیں جتنے بھی سیاسی افراد ہیں جو بھی سیاسی بڑے لوگ ہیں ان سے التماس ہے کہ عوام ناس کے لیے کچھ سوچا جائے ہم کسی طرف کسی ایک پارٹی کا طرف کی بات نہیں کرتے ہم کہتے ہیں کہ خدا رہ یہ عوام کے لیے کچھ سوچو عوام کو کچھ ریلیف دیو اچھا یہ بتا ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے صرف چند دن کی مہمان ہے چند دن کی گورنمنٹ مہمان نے بیس روپے پٹرول بڑھا دیا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے سر جی ایسے ہے کہ یہ چند دن کی جو مہمان ہے گورنمنٹ اس نے اپنے لیے بہت بڑا گڑا کھوز لیا تمام جماعتوں کے لیے ابھی پہلے لوگ ان سے بہت زیادہ تنگ تھے ساری جماعتوں سے پہلے لوگ تنگ تھے ابھی یہ مزید انہوں نے ریٹ بڑھا کر اپنی آخری کیل بھی ٹھوک لیا ہے اپنے تابوت میں لہٰذا مہربانی کر کے ادارے ہمارے مہربانی کر کے ہمارے چیف صاحب چیف آبارمی سٹاپ یا جو بھی ہمارے بڑے سرکاری ادارے ہیں جتنے بھی ہیں ان سے التماث ہے کہ مہربانی کر کے کوئی سلو موٹو چیف جسٹس صاحب لیں یا کوئی لیں تو اس مہنگائی سے عالی عدلیہ کے وہ نمہندے تو ہیں ان کو چاہیے کہ کچھ سلو موٹو لیں اور عوام کے لئے کچھ کریں کچھ کر جائیں عوام کے لئے ورنہ عوام ان سب کو جتنے بھی ہیں سب کو برا تصور کرے گی مہربانی کر کے اس ریٹ سے تو بیس روپے کو تو دوبارہ واپس انکریز کیا جائے یہاں پر ایک اور شہری موجود ہیں جو پٹرول ڈلوانے آئے تھے ان کو بھی جھٹکا لگا ہے بیس روپے کا ان سے جانتے ہیں ان کو جھٹکا زیادہ لگا ہے یا کم لگا ہے ہم پاکستان چھوڑ جائیں یا خودکشی کر لیں ہم نے اپنے بچے نی پال لیں ہمارے بچے نہیں ہیں ہم پاکستانی نہیں ہے کیا ہمارے ساتھ کی کوئی ظلم ہو رہا ہے پہلے کہتے تھے کہ امران خان ظلم کر رہا ہے آپ لوگ ہمیں ووٹ دیں ہمارے ساتھ آئیں ابھی ڈیڑھ سال ہو گئے ان کو حکومت کرتے ہوئے انہیں نے عوام کو کیا رلیف دیا کچھ رلیف دیا ہے انہوں نے عوام کوئی لوٹا ہے خدا کے لیے ان کو چاہیے ہمیں رلیف دیں ابھی ووٹ ڈالنے کا ٹائم آ رہا ہے یہ ووٹ کے ٹائم ابھی یہ نو لیگ یا پپل پارٹی ہیں ان کو ووٹ کون دے گا کوئی نہیں دے گا پہلے پھر ہمارا ان خان کے پیچھے چل پڑیں گے یہ پھر کہیں گے یہ گستاغ ہیں یہ ویسے ہیں خدا لیے خدا کے لیے ہمارے اوپر رحم کریں ہمیں ماف کریں ہم سے جو کوئی غلطی ہوگی ہمیں ماف کریں خدا کے لیے ہمیں رلیف دیا جائے پٹرول کے جی عوام کے جذبات آپ نے دیکھے عوام کہتی ہے کہ اگر یہ بیس روپے جو ہے ریٹ میں پٹرول میں سے اور ڈیزل میں سے کم نہ کیے تو یہ جو ہے اس حکومت کے مہنگائی بیروزگاری اور کرپشن میں جو ہے آخری کیلد ثابت ہوگی